ایمان ہے قول مصطفی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کسرت سے درود پڑے ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے اسلام بھائیوں مدلین چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حصول سباب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے مدلین چینل کے ناظرین گزشتہ سلسلے میں ہم نے حلال اور حرام کا ذکر کیا تھا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ان دونوں کے درمیان میں کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبے امور ہیں اور کثیر لوگ ایسے ہیں جو ان سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں اور پھر ان سے بچنے کے اوپر کچھ کلام کیا گیا تھا وہ امور مشتبہ کیا ہے ان کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تھا اور آج کے باپ کے اندر جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ باپ نمبر ہے فورٹی ون اور باپ کا انوان یہ ہے اداء الخموس من الایمان کہ خموس کا ادا کرنا یہ بھی امور ایمان سے ہے خموس کیا ہوتا ہے مال غنیمت کا جو پانچویں حصہ ہوتا ہے اسے خموس کہا جاتا ہے اور اس کو اپنے مسارف میں خرج کرنا یہ حلال ہے اس اعتبار سے پچھلے باپ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے اور جب ان مسارف سے ہٹ کر اسے استعمال کیا جائے تو شرع اس کی اجازت نہیں دیتی مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں ہوا کرتا تھا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ حضور کے صدق اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ممارک میں ہی یہ بات موجود ہے حضور اپنی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا کفار کے خلاف جہاد کرنے سے فتح کے بعد جو مال حاصل ہوتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے اسے پانچ حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا چار حصے تو تمام مجاہدین کے اندر دسٹریبیوٹ کر دیے جاتے تھے تقسیم کر دیے جاتے تھے اور پانچوہ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد اس حصے کو مسلمانوں کے بیت المال کے لیے بیج دیا جاتا ہے اور اس کے مسارف کیا ہے فقراء ہیں مساکین ہیں اور قومی ضروریات ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے خمس کا ذکر فرمایا اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينِ وَبْنِ السَّبِيرِ یاد رکھو کہ تم غنیمت میں جو مال حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قرابتداروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا مجید چینل کے ناظرین اس تفصیل کے بعد آئیے اب وہ حدیث مبارک سامات فرمائیے جو امام بخاری علی رحمت اللہ الوالی اس باب کے تحت لے کر آئے ہیں حدیث نمبر ہے ففٹی تھری امام بخاری رحمت اللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن جاد نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعبہ نے ابو جمرہ سے خبر دی وہ یعنی جو ابو جمرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہوما کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو پھر کیا ہوا یوجلی شونی علی سریری وہ مجھے اپنے تخت کے اوپر بٹھایا کرتے تھے ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے اقم اندی حتی اجعل لکا سہمم ممالی فاقمتو ماہو شہرین پھر کہتے ہیں کہ تم میرے پاس قیام کیا کرو یعنی رہائش کو اختیار کر لو میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا تو حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی انہو یہ کہتے ہیں کہ میں دو ماہ تک ان کی خدمت میں رہا پھر وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبدالقیس یہ قبیلہ تھا اس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو حضور سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من القوم راوی کو شک ہے کہ یا تو حضور نے کہا من القوم اور یا کہا من الوفد کہ یہ کون سی قوم ہے یا کون سا وفد ہے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا نداما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو نہ رسوا ہوں نہ شرمندہ ہوں یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے کتنا پیارا انداز ہے کسی کا استقبال کرنے کا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں کے اندر ہی آ سکتے ہیں اور ایسا کیوں ہے اس کی وجہ بھی بیان کی کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں مذر کے کافروں کا ایک قبیلہ آباد ہے پس آپ ہمیں کوئی ایسی فیصلہ کن بات ارشاد فرما دیجئے جس کی خبر پھر ہم آگے جا کر اپنے پچھلے لوگوں کو بھی دے دیں جو ہمارے ساتھ یہاں نہیں آئے اس پر پھر وہ عمل کریں ہم بھی عمل کریں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور انہوں نے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مشروبات کے برطروں کے بارے میں بھی سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم ارشاد فرمایا اور چار چیزوں سے حضور نے انہیں منع فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِنْ وَنَهَاہُمْ أَنْ أَرْبَعِهُمْ اَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ اَتَّدُرُونَ مَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَعْلَمْ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار قسم کے برطنوں کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا ان کو حکم دیا کہ ایک اللہ پر وَحْدَهُ لا شریک پر ایمان لاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو اَتَّدُرُونَ مَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے دونوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا مطلب بھی ارشاد فرمایا فرمایا ارشاد فرمایا کہ اس مات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں نماز کو قائم کرنا زکاة کو ادا کرنا رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے جو ملے اس کا پانچوہ حصہ ادا کرنا ترجمہ تلباب اور حدیث مبارک کے اس جز میں مناسبت ہے پھر اس کے بعد فرمایا ونہاہم ان اربعین چار قسم کے برطنوں کو استعمال کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا وہ برطن کون کون سے ہیں ان الحنتم والدبا والنقیر والمزفت سبز رنگ کے جو گھڑے ہیں یہ مخصوص گھڑے اس وقت استعمال کیا جاتے تھے ان کو استعمال کرنے سے منع کیا اور کھوکلے قدو کھوکلی لکڑی اور تارکول ملا ہوا جو برطن ہوتا تھا اس کے بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو تم یاد کر لو اور ان لوگوں کو جو تم سے پیچھے رہ گئے ہیں اور یہاں نہیں آسکے ان کو بھی اس کی خبر دے دو مدین چینل کے ناظرین یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث مبارک میں یہ ذکر کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا لیکن جب اس کی تفصیل بیان کی گئی تو تفصیل میں یہ بات ظاہر ہے کہ وہ باتیں چار نہیں تھی بلکہ پانچ باتیں تھیں ایک کلمہ شہادت دوسرا نماز کا ذکر پھر زکاة کا ذکر رمضان کے روزوں کا ذکر اور مالِ غنیمت کے پانچویں حصے کا ذکر یہ کل ملا کر پانچ بن جاتی ہیں جبکہ حکم چار چیزوں کا دیا گیا اس کے مختلف جوابات شارعین حدیث دیتے ہیں ایک جواب یہ دیا کہ نماز زکاة روزہ اور خمس ان چار چیزوں کا حکم دینا مقصود تھا اور چار چیزوں کا ہی حکم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جہاں رہی بات ایمان کی کہ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا جو ذکر ہے کہا یہ تو بتور تبرک کیا گیا ہے وہاں مقصود وہی چار چیزیں تھی جو اس کے بعد ذکر فرما دی گئے اور پھر حادیث مبارک میں اگلی یہ گفتگو ہوئی کہ چار قسم کے برطنوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ان برطنوں میں نبیز تیار کیا جاتا تھا یہ نبیز کیا ہوتا تھا نبیز وہ مشروب ہے جس میں خجوریں ڈالی جاتی اور پھر کیا ہوتا کہ ان خجوروں کی مٹھاس پانی کے اندر آ جاتا اور اس کا ایک مخصوص وقت ہوتا تھا اور پھر یہ ایسا پانی ہو جاتا کہ جو آزاں کو سست نہیں کرتا تھا اور نہیں یہ نشاور ہوتا تھا کیونکہ نشاور اگر ہو جائے تو پھر اس کا پینا حرام ہے پھر اس کی اسی لیے میں نے ارز کیا کہ ایک مخصوص وقت ہوتا تھا اور مخصوص مخدار ہوتی تھی پانی میں ڈال کر رکھی جاتی اور جیسے اس کی ہلکی سے مٹھاس اس کے اندر آ جاتی تو یہ پانی پیا جاتا تھا اور یہ سنت سے ثابت ہے جن برتنوں کے اندر یہ نبیز تیار کیا جاتا تھا ان برتنوں کو استعمال کرنے سے ابتدائی اسلام کے اندر منع کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں اس حکم کو منسوق کر دیا گیا اور تمام برتنوں میں نبیز بنانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی حضرت مردہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم کو کچھ برتنوں میں نبیز پینے سے منع کیا تھا اور بے شک برتن کسی چیز کو خلال یا حرام نہیں کرتے اور ہر نشہ آور مشروع حرام ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ برتنوں میں نبیز پینے سے منع فرمایا تھا پھر انسار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہمارے لیے ان برتنوں سے پینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے یعنی ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال مشروع پیا کرو مدین شینل کے ناظرین اس حادیث مبارک سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ دینی خدمات کا معاوضہ لینا یہ جائز ہے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات مروش تھے جیسا کہ اس حادیث مبارک کے اندر ذکر گزرا ہے کہ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تم میرے پاس ٹھہرو حتیٰ کہ میں اپنے مال سے تمہارے لیے کچھ معاوضہ مقرر کر دوں اصل میں بات دراصل کچھ یوں تھی کہ حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالی انہوں سائلین کے عجمی سوالات کو سن لیتے تھے کیونکہ یہ عجمی زبان جانتے تھے انہیں وہ لینگویج آتی تھی تو جو عجمی لوگ ان کے پاس سوال کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آیا کرتے تھے تو ان کے سوالات حضرت ابو جمرہ سن کر عربی میں انہیں ٹرانسلیٹ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں کو بتایا کرتے تھے اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں اس کا جواب آرمی میں دیتے تو یہ اسے ٹرانسلیٹ کر کے عجمی زبان کے اندر ان سائلین کو سمجھا دیا کرتے تھے تو یہ ان کے خدمت میں رہا کرتے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس تھہرو اور یہ پھر تقریبا دو ماہ تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس تھہرے سوالات سنتے اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے جواب لے کر کے ان سائلین کو بتا دیا کرتے تھے اور اس بات پر ان کا معافظہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے مقرر فرمایا بتائیے چلتا ہے کہ دینی خدمات پر معافظہ لینا جائز ہے جب ضرورت پیش آئے تو دار افتا اہل سنت میں مفتیان اکرام کے پاس اہل علم حضرات کے پاس آکر آپ بتائیے بتانے کے بعد پوچھ لیجئے جو آپ کی صورت ہو اس کے مطابق جواب بھی دے دیا جائے گا اس کے بعد باب نمبر ہے فورٹی ٹو باب کا عنوان یہ ہے بابو ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبت و لکل امر ام ما نوا باب یہ ہے اس بارے میں کہ آمال پر جو ثواب کا دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہیں اور ہر شخص کو اسی عمل کا عجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے اس باب کی گزشتہ جو ابھی بیان ہوا اس باب کے ساتھ آپس میں مناسبت یہ ہے کہ اس باب میں ان آمال کا بیان تھا جن سے انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور یاد رکھئے عمل تو اسی وقت محتبر ہوتا ہے جب اس میں اخلاص ہو اور عبادت کی نیت بھی ہو اسی وجہ سے اس باب کا جو عنوان ہے وہ یہ رکھا گیا کہ آمال پر سواب کا جو دار و مدار ہے وہ بندے کی نیت کسی کام کو سواب کے لیے کرنا یہ احتساب کہلاتا ہے پھر اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ لے فرماتے ہیں فرمایا کہ اس میں ایمان بھی داخل ہے وضو بھی داخل ہے نماز بھی داخل ہے زکاة بھی داخل ہے حج اور روزہ بھی داخل ہے اور تمام احکام اسی کے اندر آگئے پھر اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آئی مبارکہ ذکر فرمائی قل قل یعمل علا شاکل تہی اور اس کے بعد فرمایا علا نیت اے محموب تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں یعنی اپنی نیت کے موافق عمل کرتے ہیں اسی وجہ سے فرمایا کہ نفقت الرجول علا اہلہ یح تاسیب صدقہ جو شخص سواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو وہ بھی صدقہ ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن جہاد ونی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب حجرت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے لیکن جہاد اور نیت یہ باقی ہے ولیکن جہاد ونیت مدینی چینل کے ناظرین تمام آمال کا جو دار و مدار ہے یعنی ان پر جو ثواب دیا جاتا ہے وہ بندے کی نیت کے اوپر ہوتا ہے یہ نیت انسان کی عادت میں اور عبادت میں فرق کر دیتی ہے یہ بتا دیتی ہے کہ بندے نے یہ عمل کس لیے کیا ہے تو اس لیے عمل خلوص نیت سے ہونا چاہیے کہ خلوص جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان کو اپنے عبادت کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا پھر اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ نے جس حدیث مبارک کو ذکر فرمایا ہے اس حدیث کا نمبر ہے 54 امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان سے انہوں نے القما بن وقاس سے انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درشاد فرمایا کہ تمام اعمال کے اوپر سواب کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس ki ہجرت اس ہی کے لیے کہ ہم سے حجاج بن ملحال نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو عدی بن ثابت نے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن یزید سے سنا انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل وآیال پر خرچ کرے اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبوہ فہوا لہو صدقہ تو فرمایا کہ یہ اس کا خرچ کرنا اپنے اہل وآیال کے لیے یہ صدقہ ہے مدنی چینل کے ناظرین قریبی رشدار پر خرچ کرنے سے ثواب بڑھ جاتا ہے جب عام آدمی کو دیا جاتا ہے تو ایک مسلمان کو دینے کا ثواب ملتا ہے اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے لیکن اگر وہ مستحق مسلمان جسے صدقہ دیا جا رہا ہے اگر وہ شخص قریبی رشدار بھی ہے تو اس کا ایک عجر اور بڑھ جاتا ہے گویا یوں کہہ لیجئے کہ عام آدمی کو دیا تو دو عجر ملے لیکن جب وہی صدقہ اپنے قریبی رشدار کو دیتے ہیں تو اس میں تین عجر ملتے ہیں اور رشداروں کے ساتھ نیک سلوک رسک میں کشادگی اور عمر میں اضافے کا سبب بھی بن جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رسک میں کشادگی ہو جائے اس کا رسک بڑھ جائے اور اس کی عمر دراز ہو جائے عمر میں اضافہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشدہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کیا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی کی لبین صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے قول مصطفی